ناظرین روپیا پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں علی ناصر اور آج اس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ بڑا ہی اہم موضوع ہے وہ ہے گوادر کا تعمیراتی مستقبل ضرور صاحب بنیادی طور پر ایک پکچر یہ ڈراؤ ہوئی کہ گوادر مستقبل کے اندر جناب ریجن کا حب بن جائے گا اور یہاں پر کنسٹرکشن ایکٹیوٹی بہت زیادہ بڑھ جائے گی کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب یہ دوبائی بن جائے گا مستقبل کا آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کیا مستقبل کے اندر آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ وہاں پر ڈیویلپنٹ کے کام بڑھیں گے دیکھیں یہ سب سے پہلے بہت شکریہ مجھے یہاں بولانے کا دیکھیں سب سے پہلے میں صرف یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کے دشمن ممالک جو ہیں ان کو اس چیز سے اعتراض ہے کہ گوادر کیوں بن رہا ہے سی پیک کیوں ہو رہا ہے پرابلم صرف اتنی سی ہے کہ آپ کے دشمنوں کو احساس ہو گئے اس کی ویلیو کا لیکن ہمارے جو لوکلز ہیں ہمارے جو عوام ہیں ان کو پہچان نہیں ہوئی کسی بھی چیز کی ویلیو دیکھنی ہو تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے آوٹسائیڈرز کو کیا کیا اعتراض ہیں آپ دیکھیں جتنی بھی ایکٹیوٹی آپ کے گلف ریجن میں آپ کے انڈیا جو بھی ریلیٹڈ ہیں ان کو اعتراض اس چیز سے ہے گوادر سے اعتراض ہے تو پوائنٹ اس رس کے جو پوٹینشل ہے اس گوادر کا اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے اب آپ نے بات کی کہ جب بہت دیر سے عرصے سے سن رہے ہیں کہ گوادر ترقی کرے گا لیکن فیکچول بات یہ ہے کہ دو ہزار تیرہ میں چائنیز کے ساتھ کانٹریکٹس کے بعد بیسکلی سی پیک کا آغاز دو ہزار تیرہ کے بعد ہوا ہے اس سے پہلے گوادر کے جو ڈائنیمکس تھے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھے ان کے ایشیوز ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھے لیکن چائنہ کی ڈائریکٹ انوارمنٹ تھوڈا پلیٹ فارم آف سی پیک اس کے بعد آپ دیکھیں جیسے جیسے پروگرس ہو رہی ہے آپ کی گورنمنٹ کی سیجسنس بھی نظر آ رہی ہے آپ کے جو چائنہ کی طرف سے جو جو فنڈز بھی آ چکے ہیں جو جو ڈیویلمنٹ کا کام شروع ہو چکا ہے ایک فیز ہے نا جی ایک فیز ابھی سٹارٹ ہو چکا ہے نیکسٹ فیز میں چیزیں جا رہی ہیں تو اگر ہم سپیڈ اپ کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو جتنا جلدی سپیڈ اپ کرنا چاہتے ہیں ہمیں پولٹیکلی اپنی آن گراؤنڈ سیچویشن ٹھیک کرنی پڑے گی کانسوڈنس گین کرنے کے لیے عوام کا بھی اگر اس کو آپ انویسمنٹ سے لنک کرتے ہیں کہ جی گوادر میں انویسمنٹ آئے ڈیویلمنٹ ہو پرائیوٹ انٹیٹیز کے تھوڈ ایک ہے گورنمنٹ انٹیٹیز گورنمنٹ انٹیٹیز اپنا کام کر رہی ہیں سلولی ان سٹیڈی وہ کام کر رہی ہیں اگر آپ دیکھیں جس طرح پورٹ پہ کام ہو رہا ہے اب فور ایکزمپل ابھی یہ ایکسپو بھی ویدن فیو ڈیز آ رہے ہیں اور اور بھی کئی پروڈیٹس ان کے اناؤنسٹ ہیں تو یہ گورنمنٹ لیول پہ کام ہو رہا ہے جو چائنیز انیشیٹیوز کے ساتھ ہو رہا ہے اب بات کریں پرائیوٹ انٹیٹیز کی کہ وہ کس طرح انوالمنٹ کریں پرائیوٹ انٹیٹیز تب تک نہیں آ سکتی جب تک گورنمنٹ ان کو پلیٹ فارمز پروائیڈ نہ کریں اس وقت پرائیوٹ انٹیٹیز کو آنے کے لیے پلیٹ فارم چاہیے اور اس کے لیے گورنمنٹ کو سٹیپس اٹھانے پڑیں گے فور ایکزمپل سٹیپس کیسے ہو سکتے ہیں اچھا ایل آس کیو بھی سٹیپس بڑے عام سٹیپس ہیں لیکن یہاں پر میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا ایل آس کیو بھی ہوت دائر تھوٹ زرون صاحب آپ تو نوجوان لگتے ہیں مجھے آپ نے شاید وہ دور دیکھا نہ ہو یا ودوار دیکھے نہ ہو لیکن اس سے پہلے بھی آپ کو اس چیز کا اندازہ ضرور ہوگا کہ گوادر کی جانب خاص طور پر پنجاب سے بہت زیادہ انویسٹرز کی جو تھی وہ ایک انفلنس بھی تھا بہت زیادہ ان کی کنورجنس بھی تھی لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ مشرف دور کے بعد وہ آہستہ آہستہ انٹرسٹ کم ہو گیا دیو تنک کہ یہ جو اب نیا انٹرسٹ ڈیویلپ ہو رہا ہے یہ سسٹینبل ہوگا گوادر میں دیکھیں جو جہاں تک انویسمنٹس کی بات ہے آپ نے پہلے ڈائنیمکس کو عوام دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ عوام اس وقت سی پیک کے اور گوادر کے ڈائنیمکس کو نہیں سمجھ رہی انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ سی پیک تو سب کو آنگ گراؤنڈ نظر آ رہا ہے اب دیکھیں جو کام ہو رہے ہیں آپ گوادر کو بھی چھوڑ دیں آپ جو آلریڈی کام آپ کی بیلٹ پہ سی پیک کی بیلٹ پہ ہو رہی ہیں جو جو آپ کا انفرسٹرکچر ڈیویلپ ہو رہا ہے جو چائنیز انویسمنٹ آ رہی ہے اب وہ آ رہی ہے صرف گوادر کی وجہ سے اب فرق اتنا ہے کہ انہوں نے سٹارٹ لی ہے روٹ سے انہوں نے سٹارٹ بیسکلی گوادر سے نہیں لی ہے کیونکہ روٹ ہوگا تو گوادر کو انٹرلنک ہوگا اب وہاں پہ کام ہو رہا ہے جو کہ نظر بھی آ رہا ساروں کو اب باری ہے گوادر کی اب گوادر میں جیسے جیسے ڈیویلپنٹ ہونی ہے انویسٹرز نے آنا آپ دیکھیں کسی بھی شہر میں پاکستان میں ایک علاقے سے دو سڑکیں گزر جائیں تو اس لینڈ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے اب سر یہ تو پوری چائنیز انفرسٹرکچر اور اپنے انیشیٹیف کے ساتھ پورا وہاں پہ ایک نیا شہر آباد کرنے جا رہے ہیں تو انویسٹرز کو تو چام ہو گئی اب بات یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جی لوگوں کو یہ بیلڈنگز دکھائی گئیں گرافکلی اور یہ کیا گیا اس میں تو جو لوگ انوالف تھے جس طریقے سے انہوں نے کام کیا ان پہ ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے انیشیٹیف پہ یا اس پہ ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا اب فار ایزمبل کچھ اچھے برینڈڈ ڈیویلپرز جو ہیں وہ سٹیپ ان کریں آپ کے ملک میں بڑے برینڈز ہیں میں جس کو ریپریزنٹ کرتا ہوں الحمدللہ پاکستان کے ایشیا کے سب سے بڑے پرائیویٹ ملک ریاستہ ان کی فیملی ان کا پروجیکٹ ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں گوادر میں اب اسی طرح ہماری طرح اور بھی برینڈز جو آئیں گے یہاں پہ جن کی ریپیوٹ ہے جو عوام کو حقیقت بتائیں گے کہ گوادر نے کیا بننا ہے اور آپ کی انویسمنٹ کا کیا چاہا ہے یہ نہیں کہ دو سال میں کسی نے کرتے ہیں پرائیوٹ سوسائٹیز کی بات کریں ہم یا انڈسٹریل سوسائٹیز کی بات کریں وہاں فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں ایک میڈل کلاس آدمی جو کہ ایک اوپن لینڈ یا پرائیوٹ زمینیں نہیں خرید سکتا وہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے جی میں چار پانچ سال کی قسطوں کے اوپر میں کچھ زمین کا حصہ اس شہر میں لے لوں جہاں پہ میری حکومت مجھے کہتی ہے کہ اس نے بہت رقی کرنی ہے یہاں پہ پرائیوٹ ڈیویلپرز کل کام شروع ہو جاتا ہے اب ڈیفنیٹلی برینڈڈ ڈیویلپرز ہوں گے جن کی ریپیوٹ ہوگی وہ آئیں گے تو وہ صحیح پکچر دکھائیں گے اور پھر ہی آپ کی جو یہ گلہ ہے کہ لوگوں کو دکھایا گیا یہ وہ دکھایا گیا وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ ضرورن صاحب ایک اور چیز ہے ایشو ہے جس کے اوپر میں نے آپ سے بات کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ جب تک سی ایس آر نہیں ہوگا بہتری نہیں آئے گی تھوڑے سے ان کے حالات بہتر نہیں کیا جائیں گے جو لوگ کے گوادر میں آج رہتے ہیں وہاں کے اپنے شہری تو کیسے آگے انفرسٹرکچر ڈیویلپنٹ سے صرف ایشوز ریزولو ہو سکیں دیکھیں جی انفرسٹرکچر جب آپ ڈیویلمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہیومن ڈیویلمنٹ is very important at the same time جب وہاں لوکلز کی بات کر رہے ہیں جو وہاں رہ رہے ہیں جن کا وہ علاقہ ہے جن کا وہ شہر ہے جن کی وہ زمین ہے تو ہیومن ڈیویلمنٹ اسپرٹ تو بہت ضروری ہے آپ ان کو ہر قسم کی فیسلیٹیز دیں ایڈوکیشن فیسلیٹیز دیں ہیلتھ اینڈ ایڈوکیشن کی فیسلیٹیز دیں وہ تو بہت ضروری ہے آپ نے دیفنیٹلی دیکھیں آپ نے ایک گوادر شہر کو آپ نے ایک پوٹرے کرنا ہے امیگا سٹی انٹرنیشنل سٹی لیکن آپ کو جب آپ بتائیں گے لوگوں کو جب وہاں کے لوکلز ہیں ان کی اگر ہیومن ڈیویلمنٹ نہیں کی تو آپ کیا ایمپیکٹ اور کیا ایمیج کریئٹ کریں گے تو وہ تو بہت ضروری ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو لوکلز ہیں ان کی ڈیویلمنٹ کا بھی دیکھیں ساتھ میں اور جو جو فیسلیٹیز ان کی ان کا حق ہے جن کا وہ ان کو ملنی چاہیے بالکل اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو لگے کہ گوادر کی ترقی کے اندر گورنمنٹ کو کرنی چاہیے تاکہ پروپرٹی ریال ایسٹیٹ اور کنسٹرکشن کا بزنس بہتر ہو تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں جی مجھے بڑی اچھی انہوں نے بات کی ہے کہ سکل ڈیویلمنٹ یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے اچھلی کیونکہ جیسے جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ گوادر میں جو جو انڈسٹریز لگنی ہیں جس طرح گوادر میں ڈیویلمنٹ ہونی ہیں جوب اپرچینٹیز کریئٹ ہونی ہیں اور یہ جوب اپرچینٹیز بڑی ٹیکنیکل جوبز ہیں تو ساتھ میں بجائے اس کے کہ باہر دوسرے شہروں سے دوسرے صوبوں سے لوگ آ کے اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور وہ یہ نوکریاں دیفنیلٹی سارے اٹس اوپن ٹو آل پاکستان لیکن سب سے اپورٹنٹ ہے کہ جو لوکلز ہیں گوادر کے ان کے لیے اپرچینٹیز فرسٹ ہونی چاہیے اس کے لیے بیسک ایڈیوکیشن اور ہائی ایڈیوکیشن اس کے علاوہ سکل ڈیویلمنٹ تاکہ وہ ان جوبز کو ٹیک آور کرنے کے لیے ان اپرچینٹیز کو ٹیک آور کرنے کے لیے وہ بلکل اپلیکیبل بھی ہوں ساتھ میں تو یہ سکل ڈیویلمنٹ کا پوائنٹ ہے آئی ٹوٹلی اگری ویڈ دیٹ ٹریننگ سینٹرز کھلیں جو جو انڈسٹریز لگنی ہیں اس سے ریلیٹڈ ٹریننگ سینٹرز کا کھلنا کنسٹرکشن کے اندر بھی تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر سکلز چاہیے ہوتی ہیں بلکل جو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ بھی ساتھ میں اور بھی جو جو انڈسٹریز لگنی ہیں آپ کے آٹوموبیل انڈسٹری لگنی ہیں وہاں پہ آپ کا آئیل سیٹی لگنی ہیں تو لوکلز کا رائٹ تو پہلے بندہ نے جی وہاں پہ جو جو اپا چیلوٹیز ان کو آویل کر سکیں تو اس کے لیے ان کے لیے ان کی ٹیکنیکل ٹریننگ بہت ضروری ہے اور ابھی بڑا اسینچل پائنٹ ہے یہاں پر میں آپ کا شکریہ آدھا کروں گا اور زرون مسعود صاحب کی جانب جاؤں گا زرون صاحب بنیادی طور پر میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس چیز کو تھوڑا سمپ کریں کہ مستقبل میں اس چیز کو ہائلائٹ کر کے قودہ بابر صاحب نے بتا دیا کہ پانی کا ایشو اگزیسٹ کرتا ہے دیو ٹھنک یو کن ان سالونگ دا واتر پرابلم دیکھیں جی ڈیفنیٹلی ایز ایز ایڈیویلمنٹ فرم اور ہم لوگ وہاں پہ سٹیکھولڈرز ہیں اس شہر کے ہم لوگ سٹیکھولڈرز ہیں اور ہم نے اپنے اینڈ پہ اس کی پلاننگ کی ہے کہ وہاں لوکلز کے لیے پانی کا مسئلے کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں اپنی کپیسٹی میں وہ اس کی ہم لوگ پلاننگ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کو پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے اور ایم شور کہ باقی اور بھی جو ڈیویلپرز ہیں یہ اور بھی جو سٹیکھولڈرز ہیں وہ بھی کچھ کریں بلکہ جوائنٹلی بھی کر کچھ ہو سکے ساتھ میں تاکہ میگا سکیل پہ ہم لوگ کر سکیں تو وہ بہت اچھا ہوگا اور اپنے اینڈ پہ ہم لوگوں کی پوری پلاننگ ہے انشاءاللہ جو ہم کر سکے اپنی کپیسٹی میں انشاءاللہ we will do that